کوئٹا کے سرکاری شیخ زید ہسپتال میں نرسوں کو مبینہ طور پر جسم فروشی پر مجبور کیے جانے کے سکینڈل کی تحقیقات جاری ہیں محکمہ صحت کے انکوائری کمیٹی نے شیخ زید ہسپتال کا دورہ کیا جہاں گمنام خط لکھنے والی نرس سامنے نہیں آئی تاہم چار خواتین لازمین انکوائری کمیٹی کے سامنے ہسپتال کی انتظامیہ پر پھٹ پڑی اور کہا کہ ہمیں معمولی معمولی کام کے لیے تنگ کیا جاتا ہے محکمہ صحت کے مطابق تین روز قبل کوئٹا کے سرکاری ہسپتال میں نرسوں کو مبینہ طور پر جسم فروشی پر مجبور کیے جانے کا سکینڈل سامنے آیا تھا ہسپتال کی ایک نرس کے جانب سے سیکٹری صحت سمیت دیگر حکام کو ملنے والے گمنام خط کے سامنے آنے کے بعد محکمہ صحت نے ایڈیشنل سیکٹری صحت عطیق خان کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی تشکیل دی جس نے ہسپتال کا دورہ کیا حکام کے مطابق خط کے ذریعے تحقیقات کا مطالبہ کرنے والی نرس تو انکوائری کمیٹی کے سامنے پیچ نہیں ہوئی تاہم دیگر چار خواتین نے انکوائری کمیٹی کے سامنے شکایات کے امبار لگاتے ہوئے بتایا کہ ہسپتال انتظامیہ کے جانب سے خواتین ملازمین کو معمولی معمولی بات پر حراسہ کیا جاتا ہے